ایک شخص اس کی ضروریات کے زندگی پچاس ہزار میں پوری ہوتی ہے مگر اس کے پاس اپنی ضروریات کے زندگی پوری کرنے کے لیے پچاس ہزار نہیں وہ ایک کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس جاتا ہے کہ آپ کے مہربانی پچاس ہزار جو چاہیے جاتا ہے رات کے انہیر میں اس کی جید میں کوئی پانچ لاکھ کا چیک چھوڑ جیتا ہے آتے جاتے اس کی جید میں پانچ لاکھ کا چیک دال جیتا ہے اس کے پاس وجود بھی وہ پچاس ہزار مانگ رہا اسی حسرت میں اسی پریشانی میں دنیا سے جب جانے لگتا ہے اس کے کپڑے کاٹے جاتے ہیں لوگوں کو بتا ہوتا ہے ایک آج اس کو اس زندگی میں پچاس ہزار مل جاتے ہیں تو یہ اپنی زندگی سمال لیتا ہے یہ اپنی زندگی بنا لیتا ہے جب اس کے کپڑے کاٹے ہیں تو پانچ لاکھ بیعہ اس میں سے پاٹے ہیں اللہ کی قسم آج کا مسلمان اور سوسوسا آج کا حافظ دن کوئی کسی کیوں پر اس کی مکمل پریشانیاں اس کے تمام مسئل اس کی جینج میں اس کے سینے میں موجود ہیں ازنس بن قیس انسردار ہیں بہت پڑے سردار ہیں ان کے سامنے ایک کتاب لائی گئی اور کتاب کے بارے میں ایک آیت کلاوے کی گئی لَقَدْ عَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ بِقُرْكُمْ اَقَلَا تَعْبِعُونَ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب پھیجی کیا تم سمجھتے نہیں وہ عقل نہیں کرتے اب اس میں اس کو تھوڑے سی اس تصور میں کریں کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ کا نام اس کتاب میں آئے ہیں کتاب لائیں آپ کا نام ہیوز پیپر میں اخبار کیا رہے ہیں ان سے اخبار میں لائیں آپ کا نام سلام خطیق نے اپنے بیان میں کیا ہے مجھے وہ سنائیں لَقَدْ عَنزَلَّا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَقَلَا تَعْبِعُونَ سمجھتے نہیں ہو اب وہ کتاب پھرتے ہیں کتاب لاؤ جس میں میرا تذکرہ ہے میرے پارے میں بات کی گئی ہے وہ کتاب تو رہے ہیں اب کتاب پھون رہے ہیں پانی پانی ہو رہے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا اپنا ذکر کو پڑھ رہے ہیں پانی پانی ہو رہے ہیں کہ راق کو ان کے پہلوں جس طرح سے الگ رہتے ہیں وَيُعْتِعُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْتَانَ بِهِمْ فَصَاصًا اپنی غربت کے باوجود غریبوں کا خیام رکھتے ہیں وَالَّذِينَ يَدِعُونَ لِرَبِّينَ سُجْجَدًا وَطِعَابًا رب کی عبادت میں یہ ہے کہ آج کی راہ سجدے کی آج کی راہ رکو کی آج کی راہ پیام کی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراجات کی اور ان کا ذکر دیا جا رہا وَسِيْقَ الَّذِينَ كَبْرُوا وَالَّذِينَ كَبْرُوا تفصیل ہے وَفِی جیدی کی رکو اب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے پاس قرآن عزیز جیسی ایسی کتاب موجود ہے جس کتاب نے ان لوگوں کی اصلاح کی تفصیل کی ضرورت نہیں اشارت کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے پہلے زندگی عرب کی آپ زندگی پڑھنے اور سننے یہ وہی کتاب ہے نجاشی کا واقعہ ابو جائل صیرت کی زندگی آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب آپ پڑھیں اس میں جہاں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ طور پر محبت ہوتی دن کلیجہ آپ کا آگے تو آئے گا ہے کاش کہ وہ فضائیں مجھے بھی ملتی وہاں آپ کو نمائع طور پر جس شخص سے نفرت ہوگی وہ ابو جائل تفصیل کی ضرورت نہیں یہ ابو جائل رات کو چھپ چھپ کے قرآن عزیز کو سنا کرتا تھا موسیقی